السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس ایٹ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ عقید آخرت کے بارے میں ہے عقید آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار کیا ہے عقید آخرت کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ عقید آخرت ایک مسلمان کا مرنے کے بعد قیامت پر یقین ہے اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے عامال کا حساب دینا اس بات پر یقین ہے تو یہ ساری باتیں عقید آخرت سے متعلقہ ہیں اب دو بندے ہیں ہمارے پاس ایک یہ سوچ رکھتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے اس زندگی میں جو کر لیا وہ کر لیا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اس کا سوچ الگ ہوگی اور دوسری طرف وہ انسان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ایک حشر بھی ہے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے بھی ہونا ہے اور مجھے اپنے عامال کا حساب بھی دینا ہے تو یقیناً اس بندے کی سوچ جب یہ ہے تو اس کے عامال بھی اسی طرح کے ہوں گے تو اگر ہمارا عقید آخرت مضبوط ہے تو اس چیز کا جو اثر ہوگا وہ ہماری سیرت پہ ہوگا ہماری کریکٹر بلڈنگ پہ ہوگا تو اس کے لیے سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر عقید آخرت کو پیدا کریں تب ہی جا کر ہمارا جو تعمیر سیرت ہے وہ ایک مضبوط بنیادوں پر ہماری کریکٹر بلڈنگ ہوگی اب جو بندے اس چیز کا یقین نہیں رکھتے وہ انصاف نہیں کریں گے جو بندے اس چیز کا یا یقین نہیں رکھتے کہ آخرت کے دن ہے تو وہ دوسروں کے معاملات میں ان کی حقل فیاں کریں گے جو وہ جھوٹ بھی بولیں گے وہ دھوکہ بھی دینا پڑے وہ بھی دیں گے وہ امانت میں خیانت کرنی پڑے وہ بھی کریں گے جتنے بھی ہمارے اندر اخلاقی معاشرت برائیاں ہیں وہ سب کے سب کریں گے کیوں ان کی سوچ یہ ہے اب چونکہ ان کی سوچ یہ ہے تو کیا ہوگا اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا کہ یہ بندہ خوف خدا سے آزاد ہو جائے گا لیکن جو بندہ عقیدہ آخرت پہ یقین رکھتا ہے وہ نہ جھوٹ بولے گا نہ دغہ بازی کرے گا نہ دوسرے معاملات میں اپنے آپ کو خراب کرے گا جو کہ اس کو یقین ہے کہ اس نے ایک دن اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے جواب دے ہونا ہے جو عقیدہ آخرت رکھتا ہے اس کے لئے پھر یہ اتمنان بھی ہے کہ اس نے اس کے جو زیادتیوں کا بدلہ ہے وہ قیامت کے دن لے لیا جائے گا تو لہٰذا کریکٹر بلڈنگ کے لئے تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا بہت بڑا اور لازمی ایک کردار ہے